میٹرک کلاس ان بورڈ اور اس کی مسلینیس ایکسرسائز نمبر نائن کو ہم سالف کریں گے جس کا question نمبر 5 ہے if a b b in the duplicate ratio of a minus c is to b minus c a and b being unequal then c is a mean proportional between a and b یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر a minus c اور b minus c کی duplicate ratio a ratio b ہو اور a اور b دو مختلف نمبر ہیں تو ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ جو c ہے وہ mean proportional ہے between a and b یعنی کہ ہم اس بات کو یوں کہیں گے کہ given ہمیں کیا ہے given یہ ہے کہ جو duplicate ratio ہے a minus c کی اور b minus c کی وہ کیسے آئے گی کہ a minus c کا square is to b minus c کا square اب اس کا جو answer duplicate ratio کا وہ یہ ہے a ratio b ٹھیک ہے a is to b اب یہ تو given ہے اور to prove میں کیا کرنا ہم نے to prove میں یہ result لے کے آنا ہے کہ c جو ہے وہ mean proportional between a and b یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر a کی ratio c سے لیں تو same c کی ratio b سے اگر لی جائے تو وہ دونوں ratios آپس میں برابر آئیں گی یعنی اس کو اگر ہم اور آسان الفاظ میں کہیں اس پہ لا proportion apply کریں تو c square جو ہوگا وہ برابر ہوگا a b کے ٹھیک ہے یعنی یہ result ہم نے لے کے آنا ہے تو اب اس کے لیے ہم working start کرتے ہیں دیکھیں اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں اس پہ لا proportion apply کرتے ہیں product of means جو ہے وہ equal ہوتا ہے product of extremes کے ٹھیک ہے تو یہ ہے means تو a into b minus c whole square یہ آجے گا اور اس کو equal رکھیں گے ہم کس کے extremes کے product کے extremes کے product میں b into a minus c whole square آ رہا ہے اب اس کو simplify کرتے ہیں multiply کرتے ہیں پہلے بلکہ اس کا formula open کرتے ہیں یہ آجے گا b square plus c square minus 2 times b into c ٹھیک ہے اور ادھر b into a square plus c square minus 2 times a into c آجے گا اب a کو multiply کرتے ہیں bracket میں a into b square پھر a multiply ہوگا c square سے تو a multiply by c square پھر minus 2 times a b c اسی طرح b into a square تو a square b آجے گا پھر c square سے b multiply ہوگا بلکہ b into c square اور minus 2 a b c یہ آجے گا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں terms جو ہیں وہ cancel ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی 2 a b c ادھر shift کریں تو یہ 2 a b c کے ساتھ یہ additive inverses بن جائیں گے دوسرے کے cancel ہو جائیں گی اور یہاں سے ہم arrangement کر لیتے ہیں a b square اور یہ بلی term ادھر shift کرتے ہیں تو یہ minus a square b آجے گا ٹھیک ہے جبکہ اس side پہ یہ b c square ہے اور اس term کو اگر ہم اس طرف کو shift کرتے ہیں تو یہ minus a c square ادھر آجے گا اب فردہ اس کو simplify کر کیا جائے یہاں پر ہی چلیں اس کو simplify کر لیتے ہیں ادھر میں ایک یہ لگ سی جگہ بنا دیئے میں نے دیکھیں اب اس میں ہم یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ ان دونوں term میں سے اگر ہم a اور b common لے لیں تو within bracket یہاں پر b کے دو factor ہیں ایک رہا جائے گا یہ common آیا اور یہاں پر a کے دو factor تھے common آگے اور b کا a کی factor اس دیئے وہ ختم ہوگے اسی طرح یہاں سے دیکھیں تو c square common آرہا ہے اور within bracket جو ہے وہ b minus a آرہا ہے اب b minus a چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں unequal ہیں اس کا مطلب ان کا difference 0 نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا difference 0 نہیں ہے اس کا مطلب ہم یہ لیں گے تو ہم b minus a سے دون طرف divide کر سکتے ہیں ادھر بھی b minus a سے divide کر دیں ادھر بھی b minus a سے divide کر دیں ٹھیک ہے سیم نمبر سے non zero نمبر سے دون طرف divide کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں یہاں سے میں پاس کیا result آرہا ہے a b کا product c square کے برابر ہے یا یوں کہہ لیں کہ c square جو ہے وہ a b کے برابر آرہا ہے تو یہی result ہم نے proof کرنا تھا کہ c جو ہے وہ کیا ہے mean proportional ہے between a and b تو وہ بات ثابت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ result ہمارا proof ہو جاتا ہے اب next جو question آرہا ہے اس exercise کا وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی question number 6 کا first part اس میں لکھا ہوا ہے کہ if 7x plus 5y is equal to 4x plus 3y sure that x is directly proportional with y تو اب یہ result ہم کیسے proof کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے بہت آسان بات ہے given جو result ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں یہ proof کرنا ہے بلکہ یہ given ہے سوری ہمیں کہ 7x plus 5y جو ہے وہ equal ہے 4x plus 3y کے اور ہم نے اس میں جو result لے کے آنا ہے وہ یہ ہے کہ x جو ہے وہ directly ویری کر رہا ہے y کے ساتھ یا یوں کہہ دیں کہ x is equal to k times y آئے گا result اب case میں constant of proportionality یعنی کوئی بھی constant number ہو سکتا non zero ٹھیک ہے تو مطلب یہ ایک ہنٹ ہے کہ ہمارا یہ result آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں چلیں یہاں سے close کر دیتا ہوں تاکہ بات ہو جائے ہمیں clear اب اس کو simplify کرتے ہیں variable terms جو like terms ہیں وہ ایک طرف shift کر لیتے ہیں یہ 7x minus 4y ہو جائے گا چونکہ 4x سیدھر add ہو رہا تو جا کے left سیدھر subtract ہو جائے گا سیدھر 5y left سیدھر add ہو رہا تو right سیدھر بے ہو جائے گا 5y plus 3y آجے گا اب اگر 7 اور 4 کا difference لیتا 3 آتا ہے یعنی 3x جو ہے وہ equal ہے اور ان دونوں کا x is equal to آجے گا minus 2 over 3 times of y اب یہ جو number ہے یہ constant ہے جو y variable سے multiply اور اگر ہم اس کو یہاں سے ہٹا دیں تو relationship یہ پتہ جلتا ہے x directly vary with y x increase کرنے y bho x decrease کرنے y bho decrease ہوت تو یہ result ہمارا کیا ہو جاتا جی یہاں پہ prove ہو جاتا ہے اب next part جو ہے وہ x y کے اور جو result prove کرنا ہے یہ given لکھ دیا میں نے اور جو to prove یہ کرنا ہے کہ x ہے وہ vary کر رہا ہے inversely with y یا as y تو یہ result لے کے آنا ہے یا یوں کہہ لو کہ اس کو یوں لکھ سکتے x is equal to k over y اس form میں اس کو لکھا جا سکتا ہے اب یہ result لے کے آنے کے لیے ہم جو given result ہے اس کو use کریں گے اس کو الگ کر دیتا ہوں اس طرح دیکھیں اس پہ working start کرتے x square y square اور minus 2 x y کو shift کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 2 x y shift کر لیا اور minus 1 آجائے گا اب ان دونوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو factors بن سکتے x y x y کو common لے لیں تو یہاں پہ آجائے x y x کے دو factor y کے بھی دو factor تھے common آگیا اور minus 2 اور یہ equal ہے minus 1 کے یہاں تک ہم نے اسے simplify کر لیا بلکہ اس میں ہم ایک اور کام کرتے ہیں یہاں پر اسے ہم اور result نہیں لا پا رہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک کام اور کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم فارمولا complete کر لیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 1 جو ہے اس کو ادھر ہی اگر رہنے دیں اور equal to 0 تو یہ ایک فارمولا بھی بن رہا ہے یعنی یہ xy کا whole square ہے اور یہ 1 کا whole square ہے اور یہ minus 2 times a into b بنتا ہے یعنی یہ لکھا ہے a square plus b square اور minus 2 a b اور equal 0 کے تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہے کہ a b whole square کا فارمولا ہے اب اگر ہم دونوں طرف square پروڈک کس کے equal آجائے گا 1 کے اور اس کو فردہ ہم simplify کرتے تو x is equal to 1 over y آجائے گا یعنی کہ اس case میں k ہے وہ 1 ہے یعنی یہ result جو ادھر میں نے لکھا تھا آپ کو بتانے کے لیے x is equal to k over y آجائے گا یہ اسی طرح کا result آگیا یعنی اس کو یوں کہ سکتے x is inversely proportional with y یعنی x اگر بڑھے گا y گھٹے گا اور x اگر گھٹے گا y مطلب بڑھے گا increase ہوگا تو اس ھیک کے سے یہ result آجاتا ہے پروو ہو جاتا تو ہم لکھ دیں گے hence proved پروو ٹھیک ہے اب next جو question آرہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں question 7 part number 1 is given a ratio b equal 6 ratio 7 k we find 7 a plus 10 b is to 18 b minus 7 a k ٹھیک ہے اس کے لئے solution start کرتے given سے start کرتے ہیں جو result given ہے وہ کیا ہے a ratio ہے اب ہم یہاں سے اس کو اگر fraction form میں لکھیں تو a over b equal 6 by 7 کے یا اگر ہم a کی value کو separate کر لیں تو a اس کے equal آج گا 6 time b over 7 کے ٹھیک ہے اب ہم consider کرتے ہم اس expression جو جس value ہم find کر نئی ہے اس ے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو یہ وہ expression ہے 7 a plus 10 b اس کی ratio لی جا رہی ہے کس کے ساتھ 18 b minus 7 a کے ساتھ اس کو اس میں یعنی use کر لیتے ہم اس equation number 1 کو یہاں لکھ لیتے ہیں using equation number 1 تو دیکھیں 7 a کی جگہ آپ 6 b over 7 ٹھیک ہے plus 10 b اسی طرح اس کی ratio لی جا رہی ہے 18 b minus 7 اور a کی جگہ آپ لکھ دیں 6 b by 7 ٹھیک ہے اب 7 اور 7 cancel یہاں بھی 7 7 سے cancel یہ آجے گا 6 b plus 10 b ٹھیک ہے اور اس to 18 b minus 6 b یہاں تک یہ بات clear ہوگی اب اس سے next جو ہے ان کو add کر لیتے ہیں 6 اور 10 کتنا ہوتا جی 16 b یعنی کہ یہی والا جو expression ہے اس کو پہلے بلکہ میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں کہ یہ expression آیا ہے اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آنسر جو فائنل آ رہے ہمارے پاس وہ 4 divided by 3 یا اس کو اگر ریشو فار میں دیکھیں تو 4 is to 3 آ رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ result آ گیا ہے ہم لکھتے ہوں as required next part جو آ رہا ہے اس question کا اب وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی next part ہے سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں given جو result وہ کیا ہے x x ratio y جو ہے وہ برابر ہے 3 ratio 4 کے اور یہ جو expression ہے اس کی value فائنڈ کرنی ہم جو given ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم یہاں سے کہہ سکتے ہے کہ x y ہے یہ equal 3 over 4 کے cross multiply اگر کر لیں x equal to آجائے 3 y over 4 اسے ہم equation number 1 کہہ لیتے ہیں اب جو given expression ہے اسے copy کرتا ہوں میں یہاں پہ اور ہم نے چونکہ اس کی value فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پر ہم اس کی value put کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں using equation number 1 using equation number 1 تو یہاں پہ y over 4 minus 3 y اسی طرح اس کی ratio لی جارہی ہے یہاں پہ ratio کا sign ہے 12 x کی جگہ آپ لکھیں 3 y over 4 اور minus 3 y ٹھیک ہے اب اس کو simplify کر لیتے ہیں simplify کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 4 سے cancel ہو رہا ہے 4 3 12 ہوتا ہے اور 3 y minus 3 y آگیا اور یہاں پر 3 9 y minus 3 y آگیا اب 3 میں سے 3 minus کرو تو 0 raise to 6 y تو 0 کی ratio 6 y سے لیں گے تو 0 ہی answer آئے گا تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جو اس ratio کا answer ہے وہ کیا آرہا ہے وہ 0 آرہا ہے جی 7 b square over 3 a square minus b square یہ equal ہے 1 whole 40 by 47 کے ہم نے find کرنی ہے value a to b کی solution start کرتے ہیں تو solution میں جیسے given ہے result اس کو لکھتے ہیں کہ 5 a square plus 7 b square ٹھیک ہے اس کی ratio لی جاری ہے 3 a square minus b square کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ equal ہے 47 1 سے ملٹیپلائی ہوگا 47 اور اس میں 40 add کریں تو 87 بنتا ہے 87 over 47 اب cross ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 47 یہ ملٹیپلائی ہو جائے 5 a square plus 7 b square کے ساتھ جب دوسری طرف 87 ہے 87 سے ملٹیپلائی ہو جائے 3 a square minus b square اب 47 5 سے ملٹیپلائی ہوگا اور 47 7 سے ہوگا اسی طرح 87 3 سے ہوگا اور 87 minus b square سے ہوگا اس کی multiplication کر لیتے ہیں اور ان کے جو answers ہیں وہ میں آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کرتا ہوں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 47 جب 5 سے ملٹیپلائی ہوگا 235 آگیا a square اور 47 7 سے ہوگا 329 b square آگیا اسی طرح 87 3 سے ملٹیپلائی ہوگا 261 a square اور minus 87 b square آگیا اب like terms ہم ایک طرف shift کرتے ہیں 235 a square اور minus 261 a square یہ ایک طرف آگئے ٹھیک ہے یا یوں بھی کر سکتے ہم کہ coefficients کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 329 b square یہ ہم اگر ادھر رہنے دیں اور 87 کو shift کر دیں یہ add ہوگا اس میں آگر 87 b square اور ادھر آگیا 261 a square اور یہ اگر ہم اس طرف کو shift کر دیں right side کی طرف تو 235 a square ادھر آ جائے گا اب ان کو add کر لیتے ہیں یعنی 29 میں اگر 20 میں 80 add کریں تو یہ بنتا 100 یعنی 400 اور 9 اور 7 16 تو یہ بنتا 4 16 b square ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر 61 میں 35 نکال دیں 60 میں 61 میں سے 5 نکال 55 آتا 56 آتا 56 میں سے 30 بھی نکال دیں تو 26 آتا یعنی اس کا answer 26 آتا 26 a square اس کو verify بھی کر لیتے ہیں یہ next step میں یوں کر لیتے 26 a square equal 416 b square ھیک ہے اب b square کو لے آتے ہیں a square 20 square آجائے گا اور یہاں پر 416 کو divide کر دیں گے 26 کے ساتھ یعنی اب ہمیں کوئی number ایسا search کرتے ہیں جس کو اس کے ساتھ divide کریں دیکھیں کیا answer آتا ہے اس کا 16 آتا 26 1 time 26 26 16 time 416 ہوتا یعنی a square over b square کی value آرہی ہے 16 over 1 آرہی ہے یعنی ہم نے چونکہ a ratio b find کر نی ہے تو a ratio b خود square root لے لیتے ہیں ہم اس کا sub duplicate لے لیتے ہیں تو a ratio b 16 کا square root لیں تو 4 over 1 یعنی اس کو ratio form میں دیکھا جائے تو a ratio b کا answer 4 is to 1 آرہ ہے تو اسی کے سے question ہمارا complete ہو گیا اب اس ویڈیو کو میں continue کر رہا ہوں next ویڈیو میں جس میں اسی exercise کو next questions آرہے ہیں وہ آپ سے discuss کروں گا